راجستان میں جیسے جیسے چنام نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے ہی ہر کوئی اپنی سوشل انجنرنگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور اب یہ جو سوشل انجنرنگ ہے یہ ہو رہی ہے اسددین اوویشی کی طرف سے اور اسددین اوویشی نے اپنے اس پورے کارے کے اندر لپیٹے میں لے لیا ہے گہلوت اور پائلٹ دونوں کو ٹوم کے اندر جا کے بھرسک پرچار کے دوران انہوں نے صاف طور پر کہا کہ نہ تو اشوگ گہلوت اور نہ تو سچن پائلٹ کوئی بھی سنگچکوں کے بدوں کو بلکل بھی نہیں چھیڑ رہا بلکل بھی نہیں بول رہے اور نہ ہی ان کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں اور ایسے میں ایک اور سیاسی اوبال اب راجستان کی راجنیتی میں آ چکا ہے اس پر پرزور طریقے سے پوری چرچا اور پورا ویسٹیشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں یوگی یوگیندر جی جو کی راجستان پتریقہ کے نیشنل ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور راجستان کی راجنیتی کو بہت ہی قریب سے دیکھتے ہیں اسردودین اویسی کی انٹری اور انٹری میں سیدھا مسلمانوں کو اس طریقے سے سادھا ہے جو کانگریس کے ووٹ بینک ہوا کرتے تھے ساف ساف گہلوت اور پائلٹ میں بہت بڑا بہت بڑا الزام کیا لگتا ہے آپ کو یہ الزام کتنا پینٹریٹ کرے گا کیونکہ پہلے سے بہت سارا جو ووٹ بینک کے کانگریس کا چھنتا جا رہا ہے چھن رہے ہیں گرجر بھی چھن رہے ہیں ان کے پچھنی جاتی کے لوگ بھی اور اب مسلمانوں کو بھی چھننے کی پوری طرح سے کوشش ہو رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو گہلوت اور پائلٹ دونوں پر نشانہ کچھ کام کر پائے گا دیکھئے ورون جی یہ دراصل دو مدے الگ الگ ہیں ایک تو ہے سامپرتائی کا آدار پر راجنیتی کرنا ہے یا ووٹوں کا دروی کرن کرنا ایک مدہ تو یہ ہے دوسرا مدہ یہ ہے اس میں کی اوویسی ہیدر آباد سے باہر نکل کر اور راجستان میں یا اتر بھارت کے راج جو میں اپنی جڑے جمانا چاہتے ہیں تو یہ اوویسی ایسے مددوں کی تراش میں رہتے ہیں جو اس طرح سے جن پر کافی عدتک پرچار کیا جا سکے یا ان کو یہ لگتا ہے کہ کئی نہ کئی ووٹ بینک جو ہے جو الپسنکک ووٹ بینک ہے وہ کئی نہ کئی اوویسی کی پارٹی ہے اس کی طرف موڑا جا سکے تو یہ جو پورا ایشو ہے دراصل جو اویسی نے معاملہ اٹھایا ہے مددہ اس میں یہ ہے کہ میوات علاقے کے دو میو یوہ ان کی حریانہ کے علاقے میں گو تسکری کے عاروپ میں پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی کتی طور پر ابھی فائنل ریپورٹ پولیس کی جہاں پہ نہیں آئی ہے لیکن یہ مانا گیا ہے کہ ان کی پٹائی کی گئی اور ان کی وہ موت ہو گئی وہاں پر اب اس کے بعد سے یہ معاملہ بہت بری طرح پھیل گیا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو ورون جی دھیان ہوگا تو پیلو خان ایک میو یوہ پیلو خان اور علاقے کے علاقے میں اور بھی معاملے وہاں پر ہوئے ہیں اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ سامپردائی کارڈ پوری طرح سے کھیل دیا گیا ہے لیکن اس سامپردائی کارڈ سے اویسی کو فائدہ ہو نہ ہو بیجے پی کو ضرور فائدہ ہوگا کیا یہاں پر یہ کہنا غلط یا تیشوی وقتی بلکل بھی نہیں ہوگی بیجے پی خود اپنے پریاسوں سے جیتے نہ جیتے کانگریس اور اس طرح سے ووٹ کٹ اوول جو پریاس ہوتے ہیں اویسی اور دوسری پارٹیوں کے تحر اس سے بیجے پی کو خاصا فائدہ ہو سکتا ہے کانگریس کو نیچی طور پر جو بیان آپ دیکھئے اویسی نے ٹانک میں جن سوا میں دیا ہے اس سے کلیر انہوں نے یہ ساف آروپ لگایا ہے اشو گیلوز پر اور سچین پائلٹ پر بھی لگایا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پرسکریہ دینی چیئے تھی جو سکتی دکھانی چیئے تھی دونوں نے وہ انہوں نے نہیں دکھائی وہاں پر اور انہوں نے باقیادہ سچین پائلٹ کے لیے یہ کہا ہے کہ اب ان کو ٹانک چھوڑ کر گوجر باہولے علاقے سے چناؤ لڑنا چاہیے سچین پائلٹ وہ شخص ہیں جو کہیں نہ کہیں راجستان کے جتنے بھی ودایق ہیں ان سے زیادہ ان سے پرزور طریقے سے ودایق بننے کے بعد اپنے علاقوں میں جاتے رہے کام کراتے رہے لوگوں سے ملتے رہے اور ٹانک میں ان کی واہوای ختم نہیں ہوتی اس علاقے میں جا کر یہ کہنا اور یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ سچین پائلٹ کو یہاں سے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے یہ واقعی کہیں نہ کہیں اس کو ہمت بھی کہیں گے کیونکہ ٹانک میں سچین پائلٹ کی جو لوگ پریتا ہے اس سے سب ہی لوگ واقف ہیں اور میرے حساب سے ٹانک کا جو ایک علاقہ ہے مالپورا اور آس پاس کا جو علاقہ ہے جہاں پر سادنے کی کوشش میں آسدودین اویسی نے یہ کام کیا ہوگا لیکن ایک بات تو صاف ہے جو لوگ بولتے ہیں جو باہر کے دنیا میں سنائی دیتی ہے کہ آسدودین اویسی کی بی جے پی کی بی پارٹی ہے تو کیا اس بی پارٹی نے اپنی اے پارٹی کے لیے کام شروع کر دیا ہے بی پارٹی اویسی کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو بیان دیتے ہیں وہ جو اپیل لوگوں سے کرتے ہیں وہ اپیل اویسی کے ساتھ جانے میں ان کا نقصان ہے ان کا درسل پر فائدہ نہیں ہے کیونکہ راجستان میں رہنا ہے تو یا تو بھارٹی انتہ پارٹی میں وہ رہ نہیں سکتے اب رہا سوال کانگریس کا تو کانگریس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کانگریس جو انشاشن ہندہ کی دور سے گجر رہی ہے جس طرح سے کانگریس سچین پائلیٹ کو بیکشہ لگاتار کر رہی ہے ابھی آپ نے کینڈری سمیتی میں بھی دیکھا اس میں جیادہ تر اشوگ گیلوز کی سمرتک کی اس میں شامل کیے گئے ہیں سچین پائلیٹ کی سمرتکوں کو اس میں پروپر اصطان نہیں دیا گیا ہے جتنا سممان جرد طریقے سے مطلب سچین پائلیٹ کو ہر کہیں کانگریس کی پولٹکس اس طرح سے چل رہی ہے چاہے کینڈر ہو چاہے راجے ہو اور بھجیدار بات یہ کانگریس میں ایک جنادار جنادار والا نیتا جو ابھی پچھلے جنہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسانوں کی ریلی میں جو بینا کسی آوان بینا کسی راجنیتی بینر کے آپ جانتے ہیں کانگریس جب بھی کوئی سرکاری اپنا آئیوجن کرتی ہے تو سارے سرکاری سنسازن جھوک دیتی ہے ساری مشینری طاقت لگا رہی ہے بینا اس کے سچین پائلیٹ نے بہت زبردرست کیا لیکن صاف طور پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے سچین پائلیٹ کے بینا کانگریس جو کر رہی ہے یا سچین پائلیٹ کی پوری طرح سے اندیکھی کر کے کانگریس جو کر رہی ہے وہ اپنا تو ستیانہ شکری رہی ہے اور دوسری طرف جو اسدودین اوے سی ارکسنجیوں کے ووٹ کاٹ رہے ہیں عام آدمی پارٹی بھی انٹر ہو چکی ہے آر ایل پی بھی انٹر ہو چکی ہے آر ایل پی بھی انٹر ہو چکی ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں جو ووٹ بینگ کانگریس سے مطلب آپ یہ دیکھیں جاتی کا تاہار پہ تھی راجستان کو اپن راجستان کی لکشے پہ دیکھیں تو جاتیاں کانگریس سے بیوک ہوتی جا رہی ہیں اور ووٹ بینگ جو لوس ہو رہا ہے وہ کانگریس کا ہی ہو رہا ہے ایسے میں صاف طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کانگریس کو ختم کرنے کا راجستان سے پریاست کافی تیجی سے شروع ہو چکا ہے اور اس سے بی جے پی کو زیادہ کچھ محنیت نہیں کرنے پڑے گی آپ دیکھئے سچین پائیلیٹ کا اتنا بڑا پرواہ ہوئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کانگریس اپنے پیروں پر خود کلالی مار رہی ہے سچین پائیلیٹ کا اتنا جبرجست پرواہ ہوئے آپ نے کسان رہیلی کا ذکر کیا آپ نے دیکھا بینا کسی تام جہام کے لاکھوں لوگ چاہے کسان رہیلی ہو چاہے ان کا گھر ہو چاہے ابھی بینگلور پر پریس کانفرنس کری ہو چاہے کوئی بھی جگہ پر سچین پائیلیٹ جاتے ہیں تو اس میں کہنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے چاہے سوشل میڈیا ہو آن لائن ہو آف لائن ہو ہر جگہ لوگ پریتا یہ بات بلکل صاف ہے لیکن صاف طور پر ان کی جو اندیکی کرنے سے کانگریس کا نقصان ہو رہا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اسددین اویسی کی یہ جو انٹری ہے راجستان میں وہ کہی نہ کہی کانگریس کا اور نقصان کر رہی ہے ایسے میں صاف ہے کہ اگلا الیکشن جو ہو رہا ہے وہ یا تو نردلیوں کی طرف جا رہا ہے جا پھر کہی نہ کہی بی جی پی کو صاف طور پر جتا رہا ہے کانگریس کا بہت بھاری نقصان کر رہا ہے اس مدھے پر سرچہ جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ لوگ دیکھتے رہی ہے راجستان سبباد اور سددین اویسی کتنا چھیل بگاڑیں گے اور پائلٹ پر کتنا پراہار ان کا کام کرے گا اس مدھے پر پوری سرچہ کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد مل رہے ہیں بڑی راجنیتک پارٹی کا ٹکٹ چاہتے ہیں اور اس ٹکٹ سے جیت کر اور نیتا بننے کا بھی اچھا رکھتے ہیں لیکن پرچار کے لیے ابھی بھی وار تیوہار کے پوسٹر بنانے کا پرانا طریقہ ہی اپنا رہے ہیں راجنیتک پرچار کے لیے پوسٹر ہوا پرانا ویڈیو انٹرویو کا ہے زمانہ رام میڈیا ورکس آپ کی راجنیتک پروفائل کو پاورفل بنانے کے لیے لائے ہیں سپیشل ڈیجیٹل پاکیج جہاں پردیش کے لاکھوں سبسکرائیبر ویڈیجیٹل چینل کے ریپورٹر کیامرامن لیں گے آپ کا انٹرویو اور وہ ان چینل پر پساریت ہوگا جنہیں پہلے سے لاکھوں لوگ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور جن کے کروڑوں میں ویوز ہیں تو چھوڑیے پرانے طریقے اپنے انٹرویو کیاپنیز اور ایونٹ کوکیز یہ جمیں جمائے چینل کے ذریعے وائرل زارہ جانکاری کے لیے نیچے دیئے ہوئے لنک پر کلک کے جئے تو بریک کے بعد ہم لوگ پھر سے آ چکے ہیں سچن پائلیٹ اور اشوگ گہلوت دونوں پہ تکڑا پراہار کیا ہے اسد دودین اویشی نے اور یہ پراہار جو ہے اس کے سئی سارے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں بی جے پی کی ٹیم ٹو یا پھر علب سنکھوں کے ووٹوں کو پوری طرح سے کانگریس سے ختم کرنے کا پریاست نمبر ون اور سب سے بڑا پریاست کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے ایسے میں صاف ہے کہ علب سنکھوں کا ووٹ جو سب سے بڑا ووٹ بینگ تھا کانگریس کا وہ ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے اس پورے کانٹیکس پر جب اپن بات کرتے ہیں یوگی جی تو کہیں نہ کہیں رفیق خان کا وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے جب راہل گانی نے ان کی پوری اندیکی کی تھی بھارہ جوڑو یاترہ میں کوئی انتظامات کو لے کر اور کہیں نہ کہیں امین کاغذی والے معاملے بھی یاد آتے ہیں جن کا کام نہیں ہونے پر وہ بھی سرکار کے چھلاف بغاوتی رکھ اپنا دیئے تھے تو کیا علب سنکھک ودھائیتوں میں یہ پہلے سے قوت اور نووت آ چکی ہے کہ ہاں کانگریس ہمارا کام نہیں کر رہی اور کانگریس کی لوگ پریعتا پر بہت بڑا آگھات ہو رہا ہے تو ہم بھی اس سے دور ہوتے چلے جائے مرم جی دراصل یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی ہے کہ کانگریس علب سنکھوں کا دھراتل پہ کام نہیں کر رہی ہے اور کانگریس کو جو فائدہ مل رہا ہے وہ جو علب سنکھوں کو ڈرا کر کہ دیکھئے آپ کا بی جے پی بہت مقصان کرنے والی ہے اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑی رہیے آپ نے بھلا بلکل نہیں کیا میں آپ کو چھت گناتا ہوں الور جلے میں رامگڑ الور جلے میں تجارہ ٹپوکڑا آپ ادھر چلے جائیے بھرتپور کامہ نگر پاڑی یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ سب میو بھاؤلے علاقے ہیں یہاں پر ڈیولپمنٹ کے حالت ورون جی یہ ہے جبکہ راجستان میں آپ دیکھئے جیادہ تر کانگریس کا شاشن رہا ہے بھارٹی انتہ پارٹی کا بھی شاشن رہا ہے لیکن آپ آجادی کے بعد سے دیکھ لیے تو چالیس پتار سار کانگریس دیش میں شاشن کیا ہے اور راجستان میں لگا تر شاشن کیا ہے اس کے باوجود آپ ان علاقے میں جا کے دیکھئے آج یہ دی میو یوہ آپ رات کی طرف جا رہے ہیں سب سے زیادہ ہوتے ہیں موبائل کرائم سب سے زیادہ ہوتے ہیں موبائل پروٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ساتھ طور پر اس کا کئی نہ کئی ریزن ڈیولپمنٹ ہے آپ دیکھئے نا پر وہاں پر جو بھی سرکار کی بجٹ میں جو گھوستا ہے وہ کیول کارجوں تک سیمیتے ہیں وہ زمین پر نہیں اتر رہی ہیں اور آپ کئی نہ کئی یہ سارے یوہ اور سارے علاقے کے سمجھ رہے ہیں کہ اگر مدرسوں کی گرانڈ کم ہو رہی ہے پوری طرح سے ذمہ دار راج سرکاری ہے چاہے وہ کتنا بھی کہے کہ اندر سرکار سے یہ فنڈ آتا ہے فنڈ ادھر سے بھی آتا ہے تو سٹینڈ کو آپ کو لینا چاہیے لڑنا کو آپ کو چاہیے آواز کو آپ کو اٹھانی چاہیے کب اٹھائیے آپ نے آواز یہ واقعی بہت صحیح مدد پر چوٹ کہیں نہ کہیں کر دیئے ہیں سبیدین اویشی نے جس سے ایک بڑے لیول پر ووڈ بینک ہٹے گا اور وہ ووڈ بینک بھلے بی جے پی کو نہ ملے نردلیوں کو مل جائے گا لیکن کانگرس سے تکڑ جائے نہیں لیکن یہ بات تو آپ کے ٹھیک ہے لیکن سوال یہ کہ اویشی نے پائلیٹ کو جو چنوٹی دیئے ٹھانک میں پائلیٹ ہلکے پھول کے نیتہ نہیں ہے پائلیٹ اویشی بطلب اویشی پائلیٹ کے سامنے کچھ نہیں ہے کم سے کم ان کے علاقے میں تو نہیں ہے اپنے علاقے میں یا جانتی کہیں وہ ہوں گے ایجر آباد کو چھوڑ کے پورے ہزوستان میں سچین پائلیٹ کے سامنے اویشی اویشی اس سے کم اترے کا دعوار نیتہ نہیں ہے سچین پائلیٹ دراصل ماس لیٹر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ماس لیٹر وہ ماس لیٹر وہ کرشمائی نیتہ وہ ایک ایسے پرسنلٹی ایک ایسے بیکتر تک دنی ہے سچین پائلیٹ جس کے پاس ساتھ ہو جاتی ہیں وہ اور کبھی بھی آپ دیکھیں ٹونک میں سچین پائلیٹ رہے ہیں دوسہ سے پائلیٹ پریوار رہا ہے بلکہ آپ دیکھیں انہوں نے پورے راجستان میں جگہ پس لی ہے تو اس سامنے ساتھ جائی رہے کیونکہ سرمان میں نیتہ ہے پائلیٹ فیملی کوئی ایسا نہیں کہ گوجروں کے کوئی نیتہ ہو تو کیوں گوجر علاقے میں آپ یدی سچین پائلیٹ کو گوجروں کے ساتھ ہی رہنا ہوتا مان لیجئے تو وہ پھر لیکن سچین پائلیٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کیول جاتی آدھاریت رہا دیتی نہیں کرتے وہ دھرم آدھاریت رہا دیتی سچین پائلیٹ کہیں نہ کہیں پچھلے جو چار پاس سال میں جس طریقے سے اُبھر کر سرام نے آئے ہے اب وہ یوہوں کے بھی نیتہ ہے کسانوں کے بھی نیتہ ہے اگر گرجنوں کے بھی نیتہ کہیں تو ان کے بھی نیتہ ہے وہ ہر سب کے نیتہ ہے آپ جا کر دیکھئے جو کسان سبھاؤں میں لوگ آئے ہیں وہ جات بھی ہیں وہ گرجر بھی ہیں وہ ہر جاتی سے ہیں وہ ایک امید ہے جو امید اور آس لگائے رکھتی ہے سچین پائلیٹ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے جو ویلان سبھا کے چنان ہوئے تھے پچھلے بار کے تب انہوں نے راجستان میں ایک ایک گاؤں ہوئے جا کر ایک ایک شہر میں جا کر دورہ کیا اور انہوں نے میں جان بھوک دی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونے جاتی بیسٹ جاتی برانڈ دیتا ہے یہ نہیں کر سکتا جائر سبھر جائر سبھر کارے کٹاؤں کے اندر جان بھوکی ہے اور سنجیب نہیں دی ہے اگر یہ کہیں کہ بھئی راجستان میں کانگریس کو بچانے کے لیے وہ پہاڑ کون سا جو حنوان جی پہاڑ لے کر آئے تو کہیں پر بھی آتیش یوکتی وہ ہونگریس کی سنجیب نہیں ہے وہ جڑی پوٹی آرماندی کی طرح وہ لے چاہے اور کیونے اوویسٹی کا یہ دعویٰ 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 کرنا کی سچین پائلیٹ گوزروں کے علاقے میں کی طرح ہو لڑے اوویسٹی ان کو آلکی ملے رہے اوویسٹی کو بھی اندازہ نیئے سچین پائلیٹ کی جڑے ٹون کو راجستان میں بہت گہ رہی ہیں جو اے پاپ آئیے جو ستین پائلیٹ اپنے ادھکاروں کے لیے اپنے لوگسانترک ادھکاروں کے لیے پارٹی میں اپنے آنترک ادھکاروں کے لیے وہ مکشے منتری اشوگ گہرون کو چونتی رہ سکتے ہیں تو وہ اوویسٹی کا دعویسٹی اوویسٹی اپنی جو بیجی پی پارٹی والی ڈیوٹی ہے وہ نبھا رہے ہیں لیکن اس سے بہت صاف ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں اشدددین اویسٹی کی انٹری تو ہو گئی ہے اور وہ انٹری ہو رہے ٹانگ سے شروعات کی ملی ساشن پائلٹ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے لیکن یہ جب آگے جائیں گے تو بہت سارے میو علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں کاسی یہ جو موپ لیسنگ کی جو گھٹنا ہے ہو رہی ہے لیکن اس کا اثر پڑے گا اور آپ کہیں نہ کہیں کیونکہ راجستان میں جو کانون بیوستہ ہے وہ آپ اس کا حالات جانتے ہی ہے پہلو بیلو خان کی گھٹنا ہوئی اس کو جو پیٹ پیٹ مار ڈالا گیا اس کے بعد یہ تو گھٹنا ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا اوڈی ادھار ہو رہا ہے ڈبلپمنٹ پوری طرح بندہ ادھار ہو رہا ہے اس کا اثر اب کانون گھٹنا پڑے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی طرح سے ویشلیشن آپ کے سامنے چرچہ سامنے لاتے رہیں آپ کو کن مندوں پر ایسی چرچہ چاہیے یہ بھی کومنٹ باکس میں لکھئے دیکھ درہیے راجستان سامواز اور آپ سب کام آج شکریہ بہت بہت شکریہ رب کبھی شکریہ کیسا ہو اگر آپ کی ویڈیوز کی ساری نیڈز کا آپ کو ایک ہی جگہ سلویشن مل جائے تو اور وہ بھی ہائی قوالیٹی فاسٹ اور افورڈیبل انداز میں اور ذرا سوچیں کیسا ہو اگر اسی سلویشن میں آپ کو مل جائے پروفیشنل ایکٹرز پورا ویڈیو پروڈکشن ہاؤس اور ہائیلی پروفیشنل ویڈیو ایکسپورٹ اور وہ بھی بہت بھی کس افیکٹیو طریقے سے اور کیسا ہو کہ یہ سب بھی آپ کو ڈیجیٹلی ڈیلیور ہو جائے صرف کچھ کلکس میں جسے آپ کا پیسہ اور ورک دونوں بچ جائے گا تو اب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مشی میڈیا سلیوشنز کے ساتھ Welcome to مشی میڈیا سلیوشنز Your one stop solution for fast and affordable videos for business promotion تو آج ہی کال کریں سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر یا پھر لاغن کیجئے ہماری ویب سائٹ پر